جی ایسا ہم نے کہا ہمارے شاہد موجود ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے اور استمبول میں موجود ہیں اور ہمیں ہماری خوش قسمتی گیرنا موقع ملا ان سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ کا آپ کو ہم آہ ترکی میں آہ خوش آمدید کہتے ہیں کیسا رہا آپ کا اوفیچل ٹور رہی ہے دیکھیں جی میں بنیادی طور پہ بھارت نے پانچ اگز دوزار انیس کے بعد کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو تبدیل کیا تھا آٹیکل تھری سیمنٹی تھارٹی فائیو اے کو ایبلوکیٹ کیا تھا تو میں بطورہ صدر کشمیر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں جا کے بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بردر لیکنٹ جو ترکی ہے اس سے میں اپنے سفر کا آغاز کروں تو میں یہاں استمبول میں بھی بہت ملاقات ہوئی لیکن انکرہ میں میری جو ان کی اکمران پارٹی ہے اس کے سینے نائب صدر سے ہوئی پھر کل ترکش پارلمنٹ میں علی شہین صاحبیں بہت ایک مشہور ممر پارلمنٹ میں میرے عزاز میں لائن دیا جہاں دیگر ممران پارلمنٹ ہوئی تھے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا وہ پارلمنٹ میں کشمیر پر وہ ریزولوشن بھی لائیں گے اور پارلمنٹ میں آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بھی بنائیں گے آج میں انگلینڈ جا رہا ہوں وہاں پر میرا برطانی پارلمنٹ میں بھی خطاب ہے پھر میں برسل جاؤں گا وہاں بھی خطاب ہے اور اسی طرح میں دنیا کے دنیا پھر ممالک میں بھی جا کے بھارت کو دنیا میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں تو وہ اب صرف کشمیر میں ظلم اور بربریت اور ایمورائٹس کی وائلیشن نہیں کر رہا بلکہ خود بھارت میں بھی جو ان کی منارٹیز ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں سکھ ہیں کرسچنز ہیں گورخاز ہیں ایمور جو ان کی اپنی لو کاسٹ انٹیچبلز ان کو بھی وہ ماف نہیں کر رہے تو میرا یہ دورے کا بنیادی مقصد میں نے ترکی سے شروع کیا ہے اور میں ہر جگہ جا کے بھارت کو ایکسپوز کریں جی آپ کی صدر تیب رجب اردوان سے ملاقات تیہ تھی یا وہ نہیں ہو سکی وہ میں اصل میں شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں اور ان کی آپ کو پتا آج کے لیلیکشن بھی ہو رہے ہیں تو یہ اپنا اپنا بیزی ہیں لیکن اردگان نے مجھے میسج کیا ہے جب بھی نیکسٹ ہوں گا تو اس سے ملاقات ہو گا تو یہ ہماری ایمبیسی آپ کے ٹور کو پری پلین کیوں نہیں کر سکی اور ہماری ایمبیسی کے جو سٹاف ہے انہوں نے پہلے سے یہ ملاقات کیوں نہیں کروا سکی نہیں نہیں وہ انہوں نے پہلے ساری یہ ملاقات ہیں جو میری بڑی آئیس لیول کی بھی ہیں یہ ایمبیسی نے ہی حالی نائز کرائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں آہ ترکی جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور آہ ترکی کا کیا موقف ہے اس پر دیکھیں جی میں عکمران جماعت کے علاوہ دیگر بھی کئی جماعتوں کے سہبران سے ملا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کی صرف حکومت سیاسی جماعتیں یا مقاتب فکر نہیں بلکہ ترکی کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کا اپنا باعث سمجھتے ہیں اور کشمیریوں کے لیے وہ آخری حد تک جا کر حمایت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستانی حکومت کا سٹریٹس کیا دیکھتے ہیں کشمیر پر کیا موقف جیسا کہ پچھلے دن وہ خبریں ہیں کہ باجوہ جو ہے وہ کشمیر پر کمپرومائز کرنا چاہ رہا تھا صاحب کا آرمی چیو تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسے کشمیر کاؤز کمزور نہیں ہوئی دیکھیں جی کسی پاکستان کے کمران کی جورت ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر پر سودہ بازی کرے اس لیے کہ بائیس کروڑ پاکستانی عوام کشمیریوں کو ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو اپنا مسئلہ سمیتے ہیں نہ اس طرح کسی نے سنجید کا کوشش کی ہے اور نہ ہی کوئی مائلال کا کوشش کر سکتا ہے بہت شکریہ بیریسٹر سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب آنریبر صدر ازاد کشمیر اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر سودے بازی پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کھڑی ہے اور کوئی مائلال کشمیر پر سودے بازی نہیں کر سکتا اور جو کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو عوام اس کے سامنے کھڑے ہوگی جی